دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اسٹرلیہ کے ٹیم نے جیتا دوسرا ونڈے مقابلہ رچہ اتحاس اس کھلاری کو ملا مین آب دا میچ کا اوارڈ ہیلے دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹرلیہ کے بیچ دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا اور دوستو اس ونڈے مقابلے کو اسٹرلیہ کے ٹیم نے جیت لیا جہاں دوستو اسٹرلیہ کے جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آب دا میچ کا اوارڈ ملا ہے اس ساتھی میں اس مقابلے کا پورا بیورہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کو جیت حاصل ہوئے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹرلیہ کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے دوستو اس سیریز کا دوسرا ونڈے مقابلہ آج کھیلا گیا دوستو یہاں ونڈے مقابلہ سیڈنی کے سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس ونڈے مقابلے میں آسٹرلیہی کپتان ایرن فنچ نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری آسٹرلیہی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی دوستو اسٹرلیہی کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی دوستو اسٹرلیہی کے ٹیم نے پہلے دس اوہر کے پاور پلے میں بینا کوئی ویکیٹ گوائیں 69 رن بنائیں سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر اور کپتان ایرن فنچ کے بیچ پہلے ویکیٹ کے لیے 142 رنوں کی بہترین ساجیداری دیکھنے کو ملی دوستو کپتان ایرن فنچ نے اپنے بلے سے کپتانی پاری کھیلتی ہوئے ماتر ان ستر گیندوں میں ایک چھکے کی مدد سے سانٹھ رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر بھی اوسترلیہی ٹیم کے نیجی سکور کو آگے بڑھایا دوستو ڈیویڈ وارنر نے اپنے بلے سے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے ستہتر گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے 83 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو اس کے بعد نمبر تین پر اترے سٹیون سمیت نے اوسترلیہ کے پاری کو سنبھالا سٹیون سمیت اور مانس لبو چین کے بیچ 136 رنوں کی بہترین اور بڑی ساجے داری دیکھنے کو ملی جہاں دوستو سٹیون سمیت نے خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے اوسترلیہ کی طرف سے ماتر 64 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 104 رن کی توفانی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو مانس لبو چین بھی 70 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے دوستو آخری کے کچھ اوہرز میں ہمیں گلین میکسویل کا توفان دیکھنے کو ملا گلین میکسویل نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 39 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 63 رن بنا کر ناباد رہے دوستو اس طرح سے اوسترلیہ کی ٹیم نے 50 اوہر کے پاری میں چار وکیٹ کے نقصان پر 399 رن بنائیں دوستو 390 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات شاندہ رہی حالانکہ دوستو ٹیم انڈیا کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھی شروعات دلائی دوستو ٹیم انڈیا نے پہلے 10 اوہر کے پاور پلے میں دو وکیٹ کے نقصان پر 67 رن بنائیں حالانکہ سلامی بلے باز شکر دھون ماتر 23 گیندوں میں 30 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے اس کے بعد دوستو میاں کا گروال بھی 26 گیندوں میں 28 رن بنا کر پویلین کا راستہ دھونڈ لیا دوستو اس کے بعد نمبر 3 پر اترے کپتان ویرات کوہلی نے ٹیم انڈیا کے پاری کو سنبھالا اور بہت ہی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا دوستو سرے سیر اور ویرات کوہلی کی بیچ 93 رنوں کی بہترین ساجداری دیکھنے کو ملی جس کے بعد دوستو ٹیم انڈیا کو اس کی ضرورت بھی تھی لیکن دوستو سرے سیر نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے 36 گیندوں میں 38 رن بنا کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹے دوستو ایک طرف سے ویرات کوہلی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت کی اور لے جا رہے تھے وہیں دوسری طرف میدان پر موجود کیا لہول بھی سٹرائک روٹیٹ کر رہے تھے دوستو کیا لہول اور ویرات کوہلی کی بیچ پھر سے ایک بار 72 رنوں کی بہترین ساجداری دیکھنے کو ملی اس کے بعد دوستو کپتان ویرات کوہلی نے اپنا ویکیٹ گماں دیا اور ٹیم انڈیا کے جیت کی امیدے بھی ختم ہو گئی دوستو کپتان ویرات کوہلی نے اپنے بلے بازی کا زوہر دکھاتی ہوئے 87 گیندوں میں 99 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے دوستو ٹیم انڈیا کو آخری کے 38 گیندوں میں 102 رنوں کی ضرورت تھی میدان پر موجود کیا لہول اور ہاردک پانڈیا پوری طرح سے پریاس کر رہے تھے لیکن اسی بیچ کیا لہول ایڈم زھمپا کی گین پر آؤٹ ہو گئے دوستو کیا لہول نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے 64 گیندوں میں 76 رن کے بہترین پاری کھیل کر پویلین لوڑ گئے دوستو آخری کے 24 گیندوں میں 79 رنوں کی ضرورت تھی ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑیجا مقابلے کو جتانی کی پوری جی جان سے کوشش کر رہے تھے لیکن اسی وقت رویندر جڑیجا نے اپنا ویکیٹ گوان دیا دوستو رویندر جڑیجا نے اپنے چھوٹی سی پاری میں 11 گیندوں میں 24 رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اگلی ہی گیند پر ہاردک پانڈیا بھی 28 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے دوستو اس طرح سے آسٹولیا کے ٹیم نے اس مقابلے کو آسانی سے جیت لیا اور اس سیریز میں دو زیرو سے بڑت بھی بنا لی تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں آسٹولیا کے شاندار جیت کے بعد کون سی کھلاڑی کو مین آب دمیچ کا آوارڈ دیا گیا ہے تو چلیے دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو آسٹولیا کے جیت کے بعد یہاں پر مین آب دمیچ کا آوارڈ سٹیون سمیت کو دیا گیا ہے جہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ آج کے اس مقابلے میں نمبر 3 پر بلے بازی کرنے آئے سٹیون سمیت نے شاندار طریقے سے اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اپنے بلے بازی کا زہر دکھاتے ہوئے 64 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 104 رن بنائے جس کی بدلت انہیں مین آب دمیچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جہاں دوستو اس سیریز میں سٹیون سمیت کا لگاتار یہاں دوسرا شتک تھا دوستو سٹیون سمیت کافی بہترین پرزیشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مین آب دمیچ کے آوارڈ سے نوازا گیا ہے تیم انڈیا اپنی لاج بچا پائے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوس میں ضرور دے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی وجہ سے تیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا جواب بھی کمنٹ بوس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو تیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کس ویڈیو بس اتنا ہی